پر پڑونا تاریخ کربلا کی یہی محرم کی دستاریخ ہے کربلا کی زمین فجر کے بعد کا وقت تھا نماز سے فارغ ہو کر کہلے پیت اتھار اپنے خیموں میں بیٹھ کر کے تلاوت میں مصروف تھے اتنے میں چھوٹی سی بچیے کہا جاتی ہے سامنے حضرت زینب کا خیمہ بچی جیسی سامنے آئی ہے حضرت زینب نے کچنبی بچی کو دیکھا آواز دی کہا بٹی دھراؤ کہا جی کہا کہاں سے آئی ہو کہا سنیے یہ جو سامنے لشکر ہے پائیس ہزار کی تعداد میں جو لشکر پھیرا ہوا گئے اس لشکر میں ایک شخص ہے جو ایک دستے کا سپے سالار گئے اور اس شخص کو غر کہا جاتا گئے میں اسی غر کی بیٹی ہو اللہ وقبر اتنا سنا حضرت زینب جانتی ہے پانی بند کرنے میں غر کا ہاتھ ہے پہرے لگانے میں غر کا ہاتھ ہے راستہ روکنے میں غر کا ہاتھ ہے اس عین کو کربلا میں رکنے پہ مجبور کرنے والا غر ہی تھا لیکن جب اس کی بیٹی کا نام سنا دھکا نہیں دیا تھا گالی نہیں دی تھی پکڑ کے تماجے نہیں لگائے تھے بلکہ قریب بلایا کہنے لگی بیٹی ہمارے گھر مہمان بن کے آئی ہو ہمارا اصول یہ ہے جب مہمان آ جاتے ہیں ہم ان کو غالی نہیں لٹایا جا کرتے لیکن بیٹی مجبوری ہے اگر پانی ہوتا تو پانی پلا دیتے ایک لقمہ ہوتا روٹی کا تو وہ کھلا دیا جاتا لیکن کیا کریں پردیسی ہے قریب الوطن ہے کچھ نہیں ہے جو تمہیں دیا جائے اتنے میں غسین کی شہزادی سیدہ سکینہ سامنے سے گزرتی ہے کہا بیٹی سکینہ کا جی بھوپی کا قریب تو آؤ حضرت سکینہ آئی ہے کہا بیٹی یہ ہمارے قبیلے میں مہمان ہے ہمارے بندر مہمان بن کے آئی ہے اسے کھلانے کے لیے کھانا نگی ہے پھلانے کے لیے پانی نگی ہے بیٹی اکر اجازت ہو تیرے کان میں تو دو بالیاں پڑی ہے ایک ایک بالی اتار کے اس کے کانوں میں ڈال دے تاکہ مہمان خالی نہ جائے وہ بیٹی بھی حسین کی بیٹی ہے خدا کی قسم علی کا کھل بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا علیک بچہ جسے دیکھو بغی شیر خدا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بالیاں اتاری بچی کے کان میں ڈال دی جب بچی جانے لگی اس نے سارے خیموں کا جائزہ لیا وہ گھوم کام کے واپس چلی گئی جیسی ہر کے سامنے آئی حضرت ہر نے کہا تھا اے بیٹی جب گھر سے آئی تھی تیرے کان میں بالیاں نگی تھی تیرے کان میں بالیاں کہاں سے آئیں بچی کو کیا معلوم تھا اس نے کہا بابا یہ جو سامنے والے خیمے گئے میں ان میں چلی گئی تھی ایک خاتون میں نے دیکھی اتنا پیار کر رہی تھی کہ اس کے لہجے میں ماں کے لہجے کا پیار تھا اس کی شفقتوں میں ماں کی شفقتیں تھی اللہ وہ اکبر کہا بابا لیکن میں نے کچھ عجیب دیکھا گئے کہا کیا کام میں خالی گئی تھی انہوں نے کہا ہمارے تروازے سے کوئی خالی لگی جاتا ہے اگر پانی ہوتا تو پھلایا جاتا روٹی ہوتی تو کھلائی جاتی کہا بابا میں نے دیکھا ہے ان کے خیمے میں گھوٹ پانی تک نہ تھا ارے پڑے تو پڑے کہا ان کی سکینہ کے ہوت بھی سوکھے ہوئے گئے بابا میں نے ایک پال نہ دیکھا اس میں چھوٹا سا بچہ لیتا ہوا گئے بابا اس کے ہوت بھی سوکھ چکے گئے بابا میں نے اس کو دیکھا کہ وہ گردن نہیں گھما پا رہا گئے پیاس سے ٹھوٹ چکا گئے لیکن اتنے بڑے دریادی لوگ ہیں اپنے کام کی بالیاں اس لیے دے دیتی تاکہ میں خالی نہ آشک ہو اتنا سننا چیخ لکھنی گھرکی کہا بیٹی کیا وہ معاف کر سکتے گئے تو حضرت گھرکی بیٹی نے کہا تھا بابا جتنا میں جانتی ہو اتنا تم نہیں جانتے ہو ان کے پاس جاؤ تو ذات نہیں دیکھتے گئے